جی دوستو ویلکم ٹو می چینل جس کا نام ہے چائے پی اور سی کو اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلیکٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیڈرز کی تصویر لگائی بھی ہے ایک چھوٹا سا لائٹر نوٹ پہ میں بتاؤں گا سیلیکٹ اور الیکٹ میں صرف ایک لیٹر کا فرح ہوتا ہے ایس کا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹریز کے اندر کیونکہ پولٹیکل سسٹمز اتنے مچور نہیں ہیں تو جو بھی پارٹی ہارتی ہے تو وہ فوراں الزام لگاتی ہے دوسری پارٹی پہ ان کو سیلیکٹ کیا گیا ان کو الیکٹ نہیں کیا گیا تو یہ چھوٹا سا ایک بزاگ تھا اس کو سیریس نہ لی جائے گا کسی پولٹیکل پارٹی کے خلاف یا کسی کے فیور میں بات نہیں ہو رہی لیکن ہم آج بات کریں کہ ورڈ کے اندر چیزوں کو سیلیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا کیا آپشنز ہیں کیا شورٹکٹس ہیں جس طرح چیزوں کو آسانی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی دوستو تو یہاں پہ میں نے ایک ڈاکیمنٹ بنایا ہوئے جس میں کچھ میں نے ٹیکس بھی لکھا ہوئے کچھ ایمیج بھی ڈالی ہوئی ہے میں نے اور ایک شیپ بھی ڈالا ہوئے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ پکچر کس طرح ڈالا جاتا ہے ایک ورڈ داکیمنٹ کے اندر ہے تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ویڈیو کے اند پہ بھی اس کا شورٹکٹ ڈال دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکیمنٹ میں پکچر کس طرح ڈالی جاتی ہے لیکن فیلحال میں نے یہ انسرٹ کیا ہوئے پہلے سے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک ورڈ کو میں سیلیکٹ کروں تو اگر کسی ایک ورڈ کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ورڈ میں تو آپ اس ورڈ پہ جاکے ڈبل کلک کریں جب ہی آپ ڈبل کلک کریں گے تو صرف کہ وہ وہ ایک ورڈ سیلیکٹ ہو جائے گا اور سیلیکٹ کرنے کے کئی ریزنز ہوتے ہیں ، ہو سکتا ہے کہ اس کا έχει nya کلر کی کرنا چاہتے ہو کچھ بھی اپشن آپ چینج کرنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو ڈبل کلک کریں تو وہ ورڈ سیلیکٹ ہو جاتا ہے لیکن کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈپل کلک کریں یعنی تین دفعہ کلک کریں اس کے اچھے لوگوں بھی تھا تو لوگوں بھی sellect ہو گیا میں ایک اور paragraph پر یہ try کرتا ہوں جہاں پر کوئی logo نہیں ہے paragraph number 3 پر میں 3 دفعہ click کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ پورا کا پورا paragraph sellect ہو گیا تو یہ ایک shortcut تھا اس کا ایک اور shortcut ہے اگر آپ کو پورا کا پورا document select کرنا ہو تو آپ home میں جا کے editing کے اندر جا کے آپ کو ایک select کا option نظر آئے گا اور select کے اندر select all کا option نظر آئے گا جب آپ select all دبائیں گے تو پورا کا پورا document select ہو جائے گا کرنا ہو یا کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہو تو بجائے اس کے کہ آپ مینولی اس کو ماؤس سے ڈرائگ کر کے سیلیکٹ کریں آپ اس کو سیلیکٹ آل کے آپشن کے ذریعے کر سکتے ہیں اچھا مسئلہ جب آتا ہے جب آپ کے پاس ایمیجز ہوں یا شیپس ہوں یعنی تصویریں ہوں پکچرز ڈلیوی ہوں یا شیپس ڈلیوی ہوں شیپ اگر الگ سے ڈالا ہوا ہو جیسے یہ ایک سکوئر شیپ میں نے ڈالا ہوا ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس پر جا کے کلک کر سکتے ہیں اور وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ اس کو موف کر سکتے ہیں یا اس کو آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے ہیں آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں مسئلہ جب تھوڑا سا آتا ہے جب وہ پکچر یا شیپ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں ہو for example یہ چینل کا لوگو جو ہے میرا چائے پی اور سی کو یہ فیلال ٹیکس کے پیچھے ہے اور اس کو سیلیکٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ فرنٹ پہ ٹیکسٹ ہے میں جب بھی سیلیکٹ کرنا چاہوں گا تو ٹیکسٹ سیلیکٹ ہوگا لیکن یہ ایمیج سیلیکٹ نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایک آپشن یہاں پہ موجود ہے میں دوبارہ جاؤں گا ایڈیڈنگ گروپ کے اندر اور سیلیکٹ کے اندر یہاں پہ ایک آپشن ہے سیلیکٹ اوبجیکس جب آپ سیلیکٹ اوبجیکس کو کلک کریں گے تو اس کا ایرو کو میں اس لوگوں کے پاس جاؤں گا اور پھر میں ایک ایک ایریا ڈراؤ کر دوں گا اس ایریا کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ سیلیکٹ ہو جائے گی فیلال اس میں صرف ایک ایک ایمیج ہے ایک پکچر ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اگر میں یہ چیز اور بڑے ایریے پہ کرنا چاہوں فر ایکزامپل میں سیلیکٹ اوبجیکس دوبارہ کلک کرتا ہوں اور میں شروع ادھر ہی سے کرتا ہوں لیکن میں نیچے جاؤں تاکہ میرا یہ سکوئر بھی اس میں شامل ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں سیلیکٹ ہو جائیں گی تو اگر آپ کی دوکیومنٹ کے اندر ایمیجز ہیں یا شیپس ہیں تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے لیے آپ سیلیکٹ اوبجیکس کو بھی کلک کر سکتے ہیں اور ایک اور مزید ایڈوانس لیول کی چیز ہے وہ ہے سیلیکشن پین اگر آپ کے بہت سارے اوبجیکس ہیں اپنے ڈاکیومنٹ کے اندر اور اس میں ملٹیپل لیئرز ہیں تو سیلیکشن پین کے ذریعے لیئرز کو ہینڈل کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے تو سیلیکشن پین دوبارہ میں ایڈیٹنگ میں جا کے سیلیکٹ دبا کے سیلیکشن پین دباؤں گا تو ایک نیا پین آ جائے گا جس میں کلیرلی لکھا ہوا ہے ریکٹینگل اور پکچر تو میں ریکٹینگل کو کلک کروں گا تو ریکٹینگل سیلیکٹ ہو جائے گا پکچر کو کلک کروں گا تو پکچر سیلیکٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے چیزوں کو سیلیکٹ کرنا تو آپ کے ملٹیپل لیئرز ڈاکیومنٹ ہو ملٹیپل لیئرز آف پکچرز ہو تو یہاں پہ سیلیکشن پین کے ذریعے یہ کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا لیسن اگر آپ کو ٹیکچ سیلیکٹ کرنا ہو یا ایمیج سیلیکٹ کرنا ہو یا شیپ سیلیکٹ کرنا ہو تو اس کو کس طرح کرتے ہیں چینل پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں مزید آپ کو کوئی ٹاپک کرنا ہو کور کروانا ہو تو کومنٹس میں ذکر کریں اور یہ تھا آج کا لیسن ملتے ہیں اگلے لیسن میں شکریہ